اسلام علیکم دوستو پچھلی دو ویڈیوز سے آپ یوٹیوب چینل کے لیے انٹرو ویڈیو اور آوٹرو ویڈیو سیکھ چکے ہیں تو آج کے اس ٹوٹوریل میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ فوٹوز کے ذریعے آپ یوٹیوب ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ویڈیو میں آپ اپنی آڈیو کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بیک گراؤنڈ پر آڈیو میوزک کیسے لگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے ایز یوزیول سب سے پہلے آپ لوگوں نے canva.com کو اپن کرنا ہے اور اس کے بعد ویڈیو کے اس سیکشن میں آ کر یہاں پر یوٹیوب ویڈیو کے اس بٹن پر کلک کر دینا ہے جس سے یوٹیوب ویڈیو کے سائز کا ایک کینوز آپ کے سامنے آ جائے گا تو جناب آج ہم نے پچھلی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو میں کوئی ٹیمپلیٹ وغیرہ تو یوز نہیں کرنی بلکہ آج ہم نے فوٹوز کے ذریعے ویڈیو بنانی ہے اور جس کا ٹاپک ہوگا ویڈیو ٹو فورٹ منرو تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر ٹائٹل سلائٹ بنا لیتا ہوں تو اس کے لئے میں بیک گراؤنڈ کے اس سیکشن میں آتا ہوں اور یہاں پر آپ نے اپنا مطلوبہ کیورڈ سرچ کر لینا ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی ایک بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں نے اس بیک گراؤنڈ کو یوز کرنا ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے کینسٹ پر آٹومیٹک ایڈجسٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ویزر ٹو فورٹ منرو لکھنا ہے تو میں یہاں ٹیکس کے اس موڈیول میں آتا ہوں اور یہاں پر بے شمار ٹیکس کی لیئرز دی گئی ہے آپ نے یہاں پر اپنی مطلوبہ ڈیزائن کو سلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں اس ٹیکس ٹائل کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ میرے کینسٹ پر آ چکا ہے اور میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ گروپ فارم میں ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو انگروپ کر لینا ہے اور اوپر کی لیئر میں میں ویزر ٹو لکھنا چاہتا ہوں تو یہ ٹائپ کر دیتا ہوں اور نیچے کی اس لیئر میں میں نے فورٹ منرو لکھنا ہے تو میں اسے تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کی سائیڈیں بڑی کر لیتا ہوں اور یہاں پر ڈبل کلک کر کے فورٹ منرو ٹائپ کر دیتا ہوں اور یہاں پر اگر آپ گھور کریں تو یہ ایزی ٹو ریڈ نہیں ہے تو اس میں ایک ایفیکٹ لگا ہے میں اس کے ایفیکٹ کے اوپشن میں آتا ہوں اور اس کے ایفیکٹ کو نن کر دیتا ہوں اب یہ ٹیکسٹ ایزی ٹو ریڈ ہے اور اس ٹیکسٹ کو میں نے اس کے یہاں پر سیٹ کرنا ہے اور اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ یہ اور اچھا لگے اور اب ہم نے یہاں پر ایک اینیمیشن اپلائی کرنی ہے جس سے ہماری یہ سلائیڈ مزید خوبصورت ہو جائے گی تو اینیمیشن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اینیمیٹ کے اس بٹن پر کلک کرنا ہے جس سے پیج اینیمیشنز آپ کے سامنے آئیں گی یہاں سے آپ نے اپنی مطلوبہ اینیمیشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں یہ والی اینیمیشن اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر کلک کر دیتا ہوں اور یہ اپلائی ہو چکی ہے اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں فوٹوز کے ذریعے ویڈیو بنانے کی طرف تو یہاں پر آپ کو یہ پلس کا آئیکن نظر آئے گا جس سے یہاں پر ایک پیج ایڈ ہو جائے گا میں نے اس پر کلک کیا تو ایک پیج آ چکا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ سلیک کی اینیمیشن جو ہم نے پچھلے پیج پر اپلائی کی تھی یہاں پر آٹومیٹک اپلائیڈ ملی ہے اور جناب ہم نے وہی بیک گراؤنڈ یہاں پر بھی سلیکٹ کرنا ہے تو میں بیک گراؤنڈ میں آؤں گا اور اس ایمیج پر دوبارہ سے کلک کر دوں گا تو یہ بھی سیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم نے ون بائی ون اپنی ایمیجز لے کر آنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو میں ایلیمنٹس میں آتا ہوں تو ایمیجز لے کر آنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر فریمز لے کر آنے ہیں اور فریمز کیا ہوتے ہیں یہ میں پہلے ہی ایک ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا تو یہاں پر آپ نے اس سرچ باکس میں فریم لکھ کر سرچ کر لینا ہے یا پھر اس فریم کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جس سے مختلف قسم کے بہت سے فریمز آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے کینوہ میں موجود کچھ فریمز میں آپ لوگوں کو ایکسپلور کراتا ہوں جن میں مختلف شیپز کے فریم ٹیکس کریکٹرز کے فریم اور فگرز کے فریم بھی اویلیبل ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈیزائن کے فریمز یہاں پر موجود ہیں اور انہیں یوز کرنے کے لیے آپ نے جسٹ کلک کرنا ہوتا ہے جس سے وہ آپ کے کینوہس پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی امیج ڈریک کرتے ہوئے اس کے اندر پلیس کرنی ہوتی ہے تو جناب سب سے پہلے جو فریم میں نے یہاں پر یوز کرنا ہے وہ یہ فریم ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ میرے کینوہس پر آ چکا ہے اس کے بعد میں اسے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور اس کی پوزیشن میڈل اور سینٹر کر دیتا ہوں جس سے یہ بالکل سینٹر میں الائن ہو جائے گا اب یہاں پر میں نے اپنی ایک امیج ڈریک کرنی ہے تو میں اپلوڈ کے سیکشن میں آتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو امیج اس ویڈیو میں میں نے یوز کرنی ہے وہ میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں تو اگر آپ اپنی امیج اپلوڈ کرنا چاہیں تو اپلوڈ کے اس مڈیول میں آنا ہے اور اپلوڈ میڈیا کے بٹن پر کلک کر کے اپنی امیج اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر اپلوڈ کر لینا ہے دوستو میں نے یہ والی امیج سب سے پہلے یوز کرنی ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے کینوس پر آ جائے گی اور اسے میں تھوڑا سا ڈریک کروں گا تو یہ میرے فریم میں سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ امیج کی فردر ایڈجیسمنٹ کرنا چاہیں تو ڈبل کلک کر کے اس کی ایڈجیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اسے یہاں پر سیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آتے ہیں پیج کے ٹائم کی طرف تو آپ کو یہاں پر کلک یعنی کہ ٹائم کا ایک بٹن نظر آئے گا اس پر کلک کر کے آپ اپنے پیج کی ٹائمنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اس کی ٹائمنگ 3 سیکنڈز کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر سے میں پلس کے اس بٹن پر کلک کرتا ہوں ایک نیا پیج ایڈ ہو چکا ہے اور یہاں پر بیکگراؤنڈز میں آتا ہوں اور اسی بیکگراؤنڈ کو پھر سے کلک کرتا ہوں تو بیکگراؤنڈ بھی آ چکا ہے اس کے بعد پھر سے ہم نے فریم ایلیمنٹ لے کر آنا ہے اور فریمز میں آ کر اس بار میں یہ والا فریم سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ بھی میرے کینوز پر آ چکا ہے اور اسے میں کر لیتا ہوں تھوڑا بڑا اور اس کی پوزیشن بھی سینٹر الائن کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر سے اپلورز میں آتے ہیں جہاں پر ایمیجز موجود ہیں اور یہاں سے میں اس ایمیج کو یہاں پر یوز کرنا چاہتا ہوں تو اس ایمیج کو ہم ڈریک اینڈ ڈراب کرتے ہوئے بھی اس فریم کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایمیج بھی سیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد پھر سے پلس پر کلک کرتے ہیں اور بیک گراؤنڈ پر آتے ہیں بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کرتے ہیں اور فریمز میں آ کر اس بار میں آپ لوگوں کو ایک پیج پر دو فریم سیٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو یہاں پر لیپ ٹاپ کا ایک فریم موجود ہے اور اور اسے بھی یہاں پر سیٹ کر کے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اب میرے پیج پر دو فریم آ چکے ہیں ان دو فریمز کے اندر اب میں نے دو ایمیجز یوز کرنی ہے تو میں اسی طرح سے پہلے ایک ایمیج کو ڈریک اینڈ ڈراب کرتا ہوں اور پھر دوسری ایمیج کو اس موبائل سکرین والے فریم میں ڈریک اینڈ ڈراب فردر اڈجیسمنٹ کرتا ہوں ڈبل کلک کر کے اور اس کی الائنمنٹ سیٹ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ پھر سے ایڈ پیج اور بیک گراؤنڈ اور پھر سے ایلیمنٹس میں آئیں گے اور یہاں سے اپنے مطلوبہ فریم کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس بار میں اس فریم کو یوز کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ اس فریم کو تو یہ دونوں فریمز آ چکے ہیں اس کے بعد ان کو میں ون بائی ون کر کے تھوڑا بڑا کرتا ہوں اور پھر اپلوڈز میں آئیں گے لیتا ہوں لاسٹ میں اس ایمیج کو میں یہاں پر سیٹ کر لیتا ہوں اب اگر آپ اس کا پری ویو دیکھنا چاہیں تو یہ پلے ایرو ہیڈ ہوتا ہے اس کو آپ سٹارٹ میں لے کر آئیں اور یہاں پر آپ کی ویڈیو 23 سیکنڈز کی بن چکی ہے اس بٹن پر کلک کر دیں تو آپ کی ویڈیو کا پری ویو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا دوستو جتنی بھی ایمیجز کے ذریعے آپ نے ویڈیو تیار کرنی ہے ان سب ویڈیو کو آپ نے one by one کر کے اپنے پیجز پر سیٹ کر لینا ہے اور اپنی ویڈیو کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ سٹارٹ میں اگر آپ انٹرو ویڈیو لے کر آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوگی اور پہلے پیج پر سیٹ کر لینا ہوگی اور آؤٹرو ویڈیو کے لیے آپ نے آؤٹرو ویڈیو کو یہاں پر اپلوڈ کر کے اسے آؤٹرو ویڈیو پر یوز کر لینا ہے جس سے آپ کی انٹرو اور آؤٹرو ویڈیو کے ساتھ کمپلیٹ ویڈیو تیار ہو جائے گی اب ہم چلتے ہیں ویڈیو میں آڈیو سیٹ کرنے کی طرف تو اگر آپ اپنی ریکارڈ کی ہوئی آڈیو یا پھر انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی آڈیو یہاں پر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایمیجز اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کی طرح اپلوڈ کے اس موڈیول میں آنا ہے اس کے بعد اپلوڈ میڈیا کے اس بٹن کو یوز کرتے ہوئے اس آڈیو کو یہاں پر اپلوڈ کر لینا ہے جیسا کہ میری کچھ آڈیوز یہاں پر موجود ہیں اور میں نے اس آڈیو کا یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس پلوڈ ایرو ہیڈ کو سٹارٹ میں لے کر آنا ہے اور پھر اس آڈیو پر کلک کر دینا ہے جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آڈیو میری پوری ویڈیو کے نیچے سیٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک میری آڈیو سائلنٹ ہے تو میں پلوڈ ایرو ہیڈ کو یہاں تک لے کر آوں گا اور اس کے بعد یہاں آڈیو پر کلک کر کے یہاں پر سپلٹ آڈیو کروں گا اور اس کے بعد سائلنٹ والے اس پورشن کو میں دلیٹ کر دیتا ہوں اور اس آڈیو کو ڈریک کرتے ہوئے یہاں پر سٹارٹ میں لیاتا ہوں اب یہ تھوڑی چھوٹی رہ گئی ہے تو اس کے اینڈ سے اسے پکڑ کر تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں تو یہ میری پوری ویڈیو پر آڈیو سٹ ہو چکی ہے اور اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آڈیو کے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک بھی آپ لوگ نے کیسے سٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک کام تو آپ اسی طرح سے اپنی آڈیو لے کر آکر اپلوڈ کر کے اور اسے یوز کر کے بھی سٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کینوہ میں موجود آڈیوز کو اگر آپ سیٹ کرنا چاہیں تو آڈیو کے اس موڈیول پر کلک کریں جس پر بے شمار آڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی اور جو آڈیو آپ نے یوز کرنی ہو اس پر کلک کر دیں تو میں سب سے پہلے اسی طرح سے پلے ایرو ہیڈ سٹارٹ میں لے کر آوں گا اور اپنی آڈیو پر کلک کر دوں گا تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پر آڈیو کی دو لیئرز آ چکی ہیں جن میں سے پہلی ہماری ریکارڈیڈ آڈیو اور دوسری بیک گرانڈ میوزک کی آڈیو ہے اور اس بیک گرانڈ میوزک کی آڈیو کا والیوم ہم نے تھوڑا لو رکھنا ہوتا ہے تو ہم اس لیئر کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں والیوم کے اس بٹن پر کلک کر کے اس کے والیوم کو ڈاؤن کر لیں گے اور اس کے بعد اگر آپ ویڈیو کا پریویو یا فائنل ریزلٹ دیکھنا چاہیں تو اس بٹن پر پھر سے کلک کریں جس سے آپ کی کمپلیٹ ویڈیو کا پریویو اس پر سیٹ کی ہوئی آڈیو اور بیک گرانڈ میوزک سنائی اور دکھائی دے گا اس کے بعد اگر آپ نے اپنی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو شیئر کے اس بٹن پر آئیں گے اور یہاں پر ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر mp4 ویڈیو سیلیکٹ رہنے دیں اور ڈاؤن لوڈ کے اس بٹن پر کلک کر دیں جس سے آپ کی ویڈیو کا ڈاؤن لوڈنگ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اور آپ کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو فوٹوز کے ذریعے ویڈیو بنانے کا طریقہ بتایا اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو آڈیو سیٹ کرنا لوگوں نے کمنٹ بوکس میں کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ